اور پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی ازادی لونگ مارچ جاریوں ساری مارچ کے شرقہ کا شادرہ میں رات گزاریں گے سب قافلہ گزرہ والا کی طرف روانہ ہوگا ازادی چوک سے ہمارے نمائندے خورم ملک بھی صورتحال سے لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے جی خورم ملک اپ ڈیٹ کیجئے گا ابھی اس وقت کیا گیم اگیمی دیکھ رہے ہیں اور کل کے حوالے سے کیا پلان ہے بلکل جیسے ہی آج صبح کا آگاز ہوا اور ہم نے دیکھا کہ لیبرٹی چوک سے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی جانب سے جائے وہ کال دی گئی تھی اور لیبرٹی چوک جو ہے وہ سب کارکنان کو جمع ہونے کی ادائیت کی گئی تھی کیونکہ لونگ مارچ جو ہے حقیقی ازادی لونگ مارچ جو ہے وہاں سے آگاز ہونا تھا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں سے لونگ مارچ کا آگاز ہوتا ہوا مختلف پوائنٹ پر جو ہے وہ رکا اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں عمران خان انہوں نے اپنے کارکنان سے جو ہے وہ خطاب بھی کیا اور ان کے لہو کو بھی گرمایا اور ہم نے دیکھا کہ کارکنان جو ہے آج پور جوج دکھائی دیر تھے پور امید دکھائی دیر تھے اور پور عظم دکھائی دیر تھے کہ ہم یہ لونگ مارچ اسلام آباد تک جو ہے اپنے قائد کے ساتھ جو ہے وہ جائیں گے کیونکہ یہ شدت سے جو ہے وہ بے سبری سے انتظار کر رہے تھے کہ خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کال کا اعلان کیا گیا اور ہم بے سبری سے انتظار کر رہے تھے کہ لمحہ آئے اور اب بالاخر آج وہ لمحہ آئی گیا ہے اور رات کے اندیرے میں جو ہے اور بارہ کی بجے کے بعد جو ہے آزادی چوک جو ہے وہ کافلہ پہنچا جبکہ سکیجول کے مطابق پانچ بجے جو ہے کافلہ آزادی چوک پہنچنا تھا لیکن کارکنان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ تھی جس کی ورہ سے کونوے جو ہے اس کو بہت سلو 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 موک کرنا پڑا لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان بھی آج کافی جو ہے پرجوش دکھائے دیئے ان کے تمام جو قائدین تھے وہ بھی کافی پرجوش دکھائے دیئے اس کے ساتھ جو کارکنان تھے وہ بھی کافی پرجوش دکھائے دیئے اور پر امید دکھائے دیئے کہ ہم اپنے قائد کے پیچھے جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور قائد کے شانہ پر شانہ جو ہیں وہ کھڑے رہیں گے جب رات کے اندیرے میں ازادی چوک جب پاکستان طریقہ انصاف کا جو حقیقی ازادی لانگ مارچ ہے وہ پہنچا کیونکہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے آخری پوائنٹ یہ رکھا گیا تھا لیکن رش زیادہ ہونے کی وجہ سے کارکنان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے خان صاحب نے جو ہے داتہ دربار کے قریب کارکنان سے خطاب کیا اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے ازادی چوک سے کافلہ ہوتا ہوا جو ہے وہ شدرے جہاں پہنچا ہے اس وقت میں ازادی چوک پر موجود ہوں یہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے اب سے خبر جو ہے یہاں پر موجود تھی لیکن ابھی بھی میرے سائٹوں پر دائیں اور بائیں کارکنان جو ہے وہ موجود ہیں اور یہاں پر ہی قیام کریں کیونکہ دور دراز شہروں سے جو ہے کارکنان لاہور آئے ہیں اور اس لانگ مارچ کا جو ہے وہ حصہ بنے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ آج کارکنان جو ہے وہ کافی زیادہ پرجوش تھے اور مختلف انداز میں ہم نے کارکنان کو جا وہ تیاری کے متعلق پتاتا چلو تو مختلف انداز میں کارکنان جو ہے وہ تیار ہوئے اور کسی نے فیس پینٹنگ کروا رکھی تھی اس جلسے میں جو ہے جو یہ لانگ مارچ تھا حقیقی ازادی لانگ مارچ تھا اس پر تمام خواتین مرد حضرات بزرگ اور بچے جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ شامل ہوتے دکھائی دیئے ہیں کیونکہ ہم سب سے ہی جو ہے وہ کوریچ کر رہے ہیں اور سب سے ہی آج لانگ مارچ کے جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ تھے قائدین تھے ان کے ساتھ تھے اور ہم نے دیکھا کہ کافی گہمہ گہمی پورے لاہور میں جو ہے وہ دکھائی دے رہی تھی اور آخر جو لاہوری انتظار کر رہے تھے کہ یہ لاہور سے ہی امران خاص صاحب کی جانب سے جو ہے کال دی گئی اور اعلان کیا گیا کہ لانگ مارچ کا آگاز جو ہے وہ لاہور سے کیا جائے گا تو یہاں پر کارکنان جو ہے وہ بڑے ایکسائٹڈ تھے اور مختلف انداز میں جو ہے وہ تیاریاں بھی کر رہے تھے اب سب جو ہے امران خاص صاحب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ سب شادرہ سے جو ہے دس بڑے کے بعد جو ہے لانگ مارچ اپنی اگلی منزل کی جانب جو ہے وہ گامزن ہوگا جبکہ کل اگر سکیجول کے متعلق بتاتا چلوں تو کل گرجہ والا جو ہے لانگ مارچ نے داخل ہونا تھا لیکن جو کارکنان کی تداد ہے وہ یقیناً زیادہ ہے اور سب جو ہے وہ مزید دیگر ازلا سے پنجاب کے دیگر ازلا سے جو ریلیاں آ رہی ہیں وہ ابھی سب شادرہ پہنچیں گے اور لانگ مارچ میں جو ہے وہ شرکت کریں گے اور شامل ہونے کے بعد لانگ مارچ کے جو ہے اس کو آگے برایا جائے گا لیکن سب دس بڑے کا ٹائم دیا گیا شادرے چوک تمام کارکنان کو ادائی جاری کی گئے کہ وہ شادرہ چوک جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے کیونکہ جو لہوری کے باسی ہیں وہ تو اپنے گھروں میں جا کر آرام کر رہے ہیں لیکن جو دور دراز سے لوگ آج آرڈی آ چکے تھے اور کل رات بھی ہم نے دیکھا کہ جو کارکنان آ چکے تھے وہ یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ رہ رہے ہیں کئی منارے پاکستان کیونکہ بالکل اس کے قریب ہے تو منارے پاکستان میں بھی کئی قیام کر رہے ہیں اور یہاں ہی آرام کر رہے ہیں کیونکہ صبح کا انتظار کر رہے ہیں صبح کیونکہ دس بجے دوبارہ جو ہے کارکنان نے شادرہ چوک جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اور اپنے اگلی منزل کی جانب جو ہے وہ گامزن ہونا ہے اسی طرح تمام گیمہ گیمی پورے لاہور میں دکھائی دی اور سیکیورٹی کی بات کرتے جائیں تو سیکیورٹی کی بھی پنجاب حکومت کی جانب سے انتہائی سکت انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے تھے تیرہ زار سے زائد اہل کار اور افسران جو ہے وہ تائنات کیے گئے تھے جو کہ کارکنان اور لیڈران اور امران خان کو جو ہے وہ افاظت دے رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ جن آئیریے سے یا جس روٹ سے خان صاحب گزر رہے تھے تو بڑی تداد میں کارکنان جو ہے خان صاحب کے حق میں جو ہے وہ نارے بازی بھی کرتے دکھائی دیئے اور کارکنان کے لیے جو ہے بقاعدہ طور پر پارٹی کے جو انتظامی ہیں ان کی جانب سے جو ہے ڈی جی سسٹرم بھی لگایا گیا اور کارکنان کا لہو گرمانے کے لیے جو پارٹی ترانے ہیں وہ بھی یہاں پر لگائے گئے اور کیونکہ کارکنان جو ہے اس پر مختلف انداز پر جو ہے وہ رکش بھی کرتے دکھائی دیئے اب کل جو ہے کافلہ گزرانوالا پہنچنا تھا لیکن ہماری بات ہوئی بول نیو سے گفتگو کرتے ہوئے جو پاکستان طریقہ انصاف کی سینئر رہنما ہے ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہم جو مشکل لگتا ہے کہ گزرانوالا پہنچ سکے گئے کیونکہ کارکنان کا جمع کفیر جو ہے وہ لانگ مارچ میں شامل ہو چکا ہے تو وہ اس وجہ سے مشکل ہو رہا ہے کہ گزرانوالا جو ہے وہ ہم نہیں کل پہنچ پائیں گے تو ہم کاموں کی جو ہے وہ سٹے جو ہے وہ شاید قیام کریں گے ایسا بتانا ہے جو لاہور کی وزرائے ان کی جانب سے بتایا گیا تھا سینئر رہنما ہے پاکستان طریقہ انصاف کی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم کاموں کی جو ہے وہ سٹے کریں گے خان صاحب آج کافی زیادہ جو ہے وہ کارکنان کو دیکھ کر جو ہے خوش دکھائی دیتے کیونکہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ مقبولیت کے حامل جو ہے وہ عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں ایسے ہیں جو پاکستان کی عوام کے دلوں میں جو ہے وہ بیٹھ چکے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کارکنان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ ہم عمران خان کی بات پر عمران خان کے اعلان پر لبیک کہیں گے اور خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے اور ہم نے دیکھا کہ آج صبح سے ہی جب لیبرٹی چوک سے آغاز ہوا تو کارکنان بڑی تعداد میں لونگ مارچ میں جو ہے وہ شامل ہوئے اور اسی طرح مختلف لاہور کی قیادت میں مختلف پوائنٹس رکھے تھے جہاں سے اچھرا سب سے پہلا پوائنٹ تھا اس کے بعد مزانگ ایمیو کالیج اس کے بعد دیگر جو پوائنٹس ہیں وہ شامل تھے اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ ازادی چوک تھا جبکہ کارکنان یہاں پر بھی اپنے قائد کا جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے بے سبری سے جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ جن جن پوائنٹس پر کارکنان موجود تھے انہوں نے خان صاحب کا برپور استقبال کیا پھولوں کی پتیاں جو وہ انشاور کی اور جو پارٹی ترانے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ گن گنوائے ہو اور بڑی تعداد میں کارکنان جو ہے آج یہاں پر لونگ حقیقی ازادی لونگ مارچ میں جو ہے وہ شامل ہوتے دکھائی دی اور کل اسی طرح جو ہے جو کارکنان آمدی جانے اس وقت شادرہ کے مقام پر موجود ہے اور کل سے دوبارہ ازادی مارچ کا غاز کیا جائے گا خورا ملک ہمیں اپ ڈیٹ کرے تو شادرہ کے مقام سے آپ کو بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھ دی میں آج آپ کے سامنے لونگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں چمیں کو میں ڈیٹ کروں گا اس کو کپتان کا حقیقی ازادی مارچ دن ہو یا رات بول نیوز رہے گا 24 گھنٹے ساتھ سب سے بڑی ٹیم سب سے بہتبر پینیلسٹ کے ساتھ سب سے بڑی کوریج دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی نشریات صرف بول نیوز پر اپنی لونگ مارچ کی ویڈیوز ہمیں اس نمبر پر بھیجیں سب سے زیادہ ویڈز سب سے زیادہ ویڈز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سب سے زیادہ ویڈیوز ہے